ایک آیت آ رہی ہے آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے کونسپٹ دی ہے آپ دنیا میں بھی جس دوست کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور این اس تکلیف میں وہ دوست آپ کو دیکھ رہا ہو کہ اس کو میری وجہ سے یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے تو آپ کو وہ تکلیف اٹھانا آسان ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے کر رہا تھا اسے تو پتا چل گیا آج میں نے اپنی دوستی منوان لی اسے اور دنیا میں ساری دوستییں اسی بنیاد پر چل رہی ہیں خامن پوری زندگی اپنی بیوی کو یہ بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہے میں ترے ساتھ مخلص ہوں بیوی اپنے خامن کو بتانے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور کبھی زندگی میں کبھی کبھار اس طرح کے لمحات بھی آتے ہیں کہ وہ این ایوٹ یہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ آج جو ہے نا میرے خامن نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے یا آج میری بیوی نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے وہ ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی کے اوپر باری ہوتا ہے کیونکہ آپ منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ تکلیف گزارنا بھی آپ پر آسان ہو جاتا ہے اگر آپ تکلیف میں بھی ہو تو جس اللہ کے لیے ہم یہ زندگی تکلیف میں کاٹتے ہیں اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ این اس لمحے میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو تکلیف جھننا آسان ہے لوگ کہتے ہیں حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی کرولا میں کیسے دی بھئی حسین ابن علی ریل ٹائم یہ چیز فیل کر رہے تھے کہ اس وقت میں اپنے رب کی خاطر اس کے محبوب کے دین کی خاطر یہاں آیا ہوں ان کے لیے وہ تکلیف جھننا آسان ہو گئی اور یہی اس طرف اشارہ ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ اور اے نبی تم کسی حال میں بھی ہو وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ اور جب کبھی بھی تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو کبھی ایسا نہیں ہوتا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اور نہ کوئی عمل تم کر رہے ہوتے ہو نیکی کا یہ تین چیزیں گنوائیں کہ کوئی بھی کام کر رہے ہو قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا کوئی بھی عمل کر رہے ہو اِلَّا مَگر یہ کہ اس حال میں ہوتا ہے کُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ہم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہیں کہ نبی تم اس وقت بلکہ اللہ نے تو قرآن میں یہاں تک کہا کہ اے نبی جب آپ غزوِ بدر اور عہد میں صحابہ کی صفحے سیدھی کروا رہے تھے قتال کے لیے تو ہم آپ کو دیکھ رہے تھے اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے بنانا ان کے لیے سان ہوگی کیونکہ ہر لمحے پہ جب اللہ آپ کو بتا رہا ہو کہ اے اہلا پھٹا ایتھے لانے ہیں ایتھے کل ٹھوکڑے ہیں آپ ذرا اس کی لذت کو فیل کریں اور قرآن میں آیا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری ویہی کے ذریعے وہ کشتی تیار کر تو اسی لیے تو پھر وہ اتنے عرصے میں کشتی تیار ہوئی تھی اتنا عرصہ وہ مزہ انجوائے کیا حضرت نوح علیہ السلام نے جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے گفتگو کی سوال تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اس کا جواب تو یہ تھا آسا ہے لیکن انہوں نے اس پہ اقتفاہ نہیں کیا کہا یہ میرے ہاتھ میں آسا ہے اس کے ذریعے میں اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں کس کو بتا رہے تھے اللہ کو اللہ کو تو بتا ہے یہ بات کرنے کی لذت لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کبھی بھی تم کسی حالت میں ہوتے ہو قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا کوئی بھی نیکی کا عمل اس حال میں کہ اللہ اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اِذْ تُفِی وُبُونَ فِی جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اس کونٹیکسٹ میں وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو نبیر اسلام اس لئے بڑے شوک سے قرآن کرتے تھے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے اس لئے تو اتنا لمبا قیام بھی ہوتا تھا نوازوں کا بھی اور نوافل کا بھی تو جب تو ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے وَمَا يَعْزُبُ عَلْرَبِّكَ مِمْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءَ اور اے نبی تمہارے رب کی نگاہوں سے کوئی ذرے کے برابر بھی وَلَا أَسْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ اور نہ ذرے سے کوئی چیز کام نہ زیادہ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينَ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس حال میں کہ اللہ نے اسے پہلے ہی لوئے محفوظ کے اوپر لکھ رکھا ہے یعنی زمین و آسمان میں کوئی ذرے کے برابر چیز ہے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور ایسے علم میں ہے کہ وہ پہلی لوئے محفوظ میں لکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کے ہر عمل سے واقف ہے اس کی وجہ سے ایک تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے دوسرا نیکیوں پہ استقامت بھی مل جاتی ہے انسان کو سبر کرنا آسان ہو جاتا ہے تکلیف تو بارل اس نے آپ کو دینی ہے چاہے وہ فجر کے وقت بسترہ چھوڑنے کی تکلیف ہو سردیوں میں غسلے جنابت کی تکلیف ہو گرمیوں میں روزہ رکھنے کی تکلیف ہو اور پوری زندگی رزق کی تلاش میں مشکت اٹھانے کی تکلیف ہو یہ سب سے بڑی تکلیف ہے جو پیٹ لگاوا ہے ساتھ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر یہ پیٹ ساتھ نہ ہو تو ہمارے 99% مسئلے آل ہو جائیں ساری چیزیں اسی کے گر گھومتی ہیں میاں بیوی کی لڑائیاں بھی ایکانومی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں جو بچے بد اخلاق ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کو خوب پیسہ دیتے ہیں ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں ماں باپ کے دل سے اور جو دیتے کچھ نہیں صرف خوش اخلاق ہوتے ہیں ان کو وہ موں میں بھی زلیل کرتے ہیں پیچھے سے بھی زلیل کرتے ہیں ایک نیچنل چیز ہے یہ سب کچھ پیسے کے گرد گھوم رہا ہے اگر آپ دولت سے مال سے ان سارے معاملات کو ازاد کر دیں تو آپ کے سارے مسئلے حال ہو جائیں گے تو یہ سب سے بڑی پرمنٹ تکلیف ہے جو اللہ نے انسان کے ساتھ اٹیچ کی ہے صرف انسانوں کے ساتھ نہیں جانوروں کے ساتھ بھی اٹیچ ہے صبح نکلتے ہیں جانور اللہ پہ توقل کرتے ہوئے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا رزق کہاں لکھا ہے زندہ بھی واپس آنا ہے نہیں آنا اللہ تعالی رزق پورا کرتا ہے ان کا تکلیف وہ بھی اٹھاتے ہیں پوری زندگی جو پرمنٹ تکلیف انسان اٹھا رہا ہے وہ یہ پیٹ کی تکلیف ہے جو سب سے بڑی تکلیف اٹھائچ ہے مشکت اٹھائچ ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک سینسٹیف چیز ہے اس لیے پھر رزق حلال کے اوپر اتنی ایمفیسائز کیا گیا اور رزق حرام کی اتنی مضمت کی گئی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ نیکیوں پہ اتنا نہیں اُبھارا گیا جتنا ان چیزوں کے پر زور دیا گیا حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد والے ماملات کے در تو یہ سب کچھ اللہ تعالی نے لوہ محفوظ میں پہلے ہی لکھ رکھا ہے کہ کس کو کیا تکلیف ہانی ہے اس نے اس کے گینسٹ کیا پرفارم کرنا ہے اس نے اللہ کی کیسے تابع فرمان رہنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالی نے لوہ محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں پہلے سے موسیقی 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 موسیقی